السلام علیکم گائز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے تو میں بھی بلگل ٹھیک ہوں تو عید آنے والی ہے اسی وجہ سے میں ایک گلوئنگ ماسک لے کر حاضر ہوئی ہوں عید پہ کون نہیں چاہتا کہ وہ گورا گورا لگے اور اس کا فیس اور سکن بہت اچھی لگے اسی وجہ سے میں ایک بہت اچھا ماسک لے کر آئی ہوں گلوئنگ اس کو دس پندر منٹ لگانے کے بعد ہی آپ کو امیزنگ ریزلٹ سامنے آئیں گے اور مجھے دعائیں دیئے بغیر رہے نہیں پائیں گے سو دیکھ لیتے ہیں ماسک پندہ کیسے ہیں تو سب سے پہلے ہم لے لیں گے ایک چمچ سٹرابری کا پیسٹ تو یہ بلیچنگ پروپٹیز رکھتی ہے یہ سکن کو پلیچ کر دے گی بہت اچھا کر دے گی سوفٹ کر دے گی تو اس کے بعد ہم لیں گے تو اس کے بعد ہم لیں گے ایک چمچ یوگرٹ جو کہ سکن کی کلنزنگ کے لیے یوز ہوگا تو اس کے ساتھ ہی ہم لے لیں گے ایک چمچ میدہ جو کہ اس پیسٹ کی بائنڈنگ لیے یوز ہوگا اس سکن کو سوفٹ کرے گا تو اب ہم یوز کریں گے 2-3 پینچ اس میں میٹھا سوڈا اور اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے میٹھا سوڈا آپ کو بتائیے یہ تو سکن وائٹننگ کے لیے بہت اچھا ہے اب اس کو ہم کر لیں گے بہت اچھے سے مکس کس بھی ماسک کی مکسنگ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اس کا اچھے رزلٹ لنے کے لیے جب تک اس کو اچھے سے مکس نہیں کریں گے تو آپ کو اچھے رزلٹ نہیں ملیں گے سو اب ہم اس کو مکس کر رہے ہیں جیسے بلیچ کو مکس کرنے سے اس میں بابلز بنتے ہیں بلکل اسی طرح میٹے سوڈے اور سٹرابری کی وجہ سے یہ بابلز بن رہے ہیں اور یہ بلیچنگ پروپرٹیز رکھتے ہیں اس کو سکن پر لگانے سے بہت بہت امیزنگ ریزلٹس ملنے والی ہیں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے کومن سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اس کو پندرہ سے بیس منٹ فیس پر لگائیں گے پہلے لگانے کے بعد تین چار منٹ کے لیے مساج کریں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے اور اس کو ڈرائے ہونے کے لیے رکھتے ہیں گے سو جب یہ ڈرائے ہونے لگے گا تو ہم ہاتھوں سے گول گول رب کر کے اس کو اتھار دیں گے پانی سے اچھے ٹھنڈے پانی سے واش کر دیں گے اور اس کے ریزلٹس آپ کو ٹرسٹ میں بہت امیزنگ ملنے والے ہیں اس کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا اور عید کو آپ اچھا اچھا سا گلو لے کے بہت خوب انجوائے کیجئے گا اور مجھے رکھے گا دعا میں یاد ملتے ہیں نیکس کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ سو اللہ حافظ